سروات کرتے ہیں آج کی نیوز پیپر کی ہم بھگول والے حصے میں میپ کے ساتھ میں میپ کی انترکت ہم دیکھنے والے ہیں بھارتی مرستل کے بارے میں آج ہم بھارتی مہا مرستل پارٹکولرلی راجستان والا جو ایریا ہے پورا ریگستان ہے ریت ہی ریت ہے ٹھیک ہے یدی ہم کس طرح طرف جاتے ہیں یدی ہم پاکستان کی طرف آگے بڑھتے ہیں پسچن کی طرف میں تو اس کی ادھی ہم لوکیشن کی بات کر رہے تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے بھارتی مہا مرستل لکھانا ہے چار نمبر سے اس کو انڈیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو لمبی پٹی دیکھ رہے ہیں یہ ارہ والی پروت کو بتاتی ہے تو ارہ والی پروت کے پسچن کی طرف سے اس کی سروات ہو جاتی ہے کس کی بھارتی ہے مہا مرستل کی اور اس کی خاص بات یہ ہے ریت کے ٹبوں سے یہ ڈھکا ہوا ایک ترنگیت میدان ہے یہاں پر ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے ٹبا ریت کا ٹبا ٹبا یا پھر ہم اس کو بول سکتے ہیں اسٹوب اس کو انگلیز میں بولتے ہیں ڈیون ڈیون کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا لینڈ فارم ہی ہوتا ہے پوان دوارہ ریت اور بالو کے نچھےپ سے نرمی ٹیلوں کو بالو کا اسٹوب یا پھر ٹبا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کئی سارے ہوا کے دوارہ بنائے گئے ٹیلے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ہم ٹبا بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور خاص باتیں ہیں جیسے کی ہمیں یہاں پر برخان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں برخان ہم کس کو بولتے ہیں دیکھیں جو ٹیلہ تھا وہ کیسا تھا پورا راؤنڈ شیپ میں تھا اسٹوب کے جیسے لیکن جو برخان ہوتے ہیں اسٹوب ایک پرکار کے بالو کا اسٹوب ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی جو آکرتی ہے وہ آدھے چندرمہ کے جیسے دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے ٹاپو جیسے تو آپ کو دکھائی دے گا ہی ریت کا لیکن ایک طرف سے آپ یہ دیکھو گے کہ آدھے چندرمہ کے جیسے ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے اس کو ہی ہم برخان بولتے ہیں تو ہمیں ٹبا دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں برخان دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی جو لوکیسن ہے ارہوالی پروت کے بسچم سے یہ چالو ہو جاتا ہے تو یہ کچھ مہتپورٹ فیکٹ ہے بھارتی مہامرستل کے بارے میں وہیں ادھی ہم بارس کی بات کریں تو اس ایریا میں بہت کم پانی گرتا ہے ٹھیک ہے پرتی ورس لگ بھگ ڈیڑھ سو ایم ایم سے بھی کم یہاں پر برسہ ہوتی ہے یہ بھارتی مہامرستل ہے اندرہ گاندھی نہر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی کے نیچے میں جو ارہوالی پروت سرینی ہے آبو کی پہاڑیاں ہیں یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں لونی ندی نکلی ہے راجستان کے مروستل کی سب سے لمبی ندی اور ایمپورٹنڈ ندی مانی جاتی ہے لونی ریور لونی ریور کے تھوڑا سیدھی آگے آپ بڑھو گے نئی دلی کی طرف جاؤ گے تو سامبھر نامک سامبھر نامک جھیل اس تھیت ہے اس سسک جلوائیو والے چھیتر میں پیڑ پودھے بہت کم پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی جب گرتا ہے بارس کے ٹائم میں ہی کچھ چھوٹی موٹی سریتائیں ہم کو ندیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد ویریت میں ویلین ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ پریابت جل نہیں مل پاتا ہے اسی کے چلتے چلتے ہوئے سمجھ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیول لونی ہی اس چھیتر کی سب سے بڑی ندی ہے اور یہ ہے لونی کی ڈوکیسن یہ دیکھ لیجئے آپ کرسر کو آپ دھیان سے دیکھئے ارہ والی پروسرنی اور یہ رہی لونی ندی اس پرکار سے جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے یہ جا رہی ہے پسچم کی طرف میں تو لونی ریور دیکھ لیجئے اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایریا اوبر کھا بڑ ہے جس پر بہت سے اندھیرے ریتیلے ٹیلے اور برخان ٹیلا اور برخان پورا راؤنڈ شیپ میں اس طوب کے جیسا ہے ریت کا ٹیلا تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹبا اور یعنی اسی کو ہم ارد چندرکار کر دیں ایک طرف سے ہوا اڑا اڑا کے اڑا اڑا کے اس کا ارد چندرکار بنا دیں تو اس کو ہم برخان بولتے ہیں ریگستان والا جو ایریا ہے اس کو بھی ہم نے دو بھاگ میں باڑ دیئے ہیں ایک ہے ویسال ریگستان اور دوسرا ہے لگو ریگستان ویسال ریگستان کچھ کے رڑ کے پاس سے اتر کی اور لونی ندی تک پھیلا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کچھ کا رڑ ہے یہاں سے آپ جائیں گے کہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے کچھ کے رڑ کے پاس سے اس کے بعد پھر چالو ہو جاتا ہے ویسال باگی کا جو حصہ بج گیا ہے ویسال ریگستان کچھ کے رڑ کے پاس سے اتر کی اور لونی ندی تک پھیلا ہوا ہے راجستان سندھ کی پوری سیمہ ریکھا اسی ریگستان میں آ جاتی ہے راجستان باگر راجستان بھارتی مہا مرسطل تو ایک بات یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ جو راجستان سندھ ہے راجستان سندھ کی پوری سیمہ ریکھا اسی ریگستان میں آ جاتی ہے اب لغو ریگستان کی ہم بات کریں تو یہ جیسل میر اور جودپور کے بیچ میں لونی ندی سے سرو ہوتا ہے اتری بنجر بھومی تک یہ فیل گیا ہے جیسل میر اور جودپور کے بیچ میں اس کا فیلاو ہے اس کو ہم بولتے ہیں لغو ریگستان یہاں پر ہم کو پتریلی بھومی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کئی سارے چونے کے بھنڈار بھی پائے گئے ہیں یہ ایک سسک اور ونسپتی رہید والا ایریا ہے انہی اس تھل آکرتک گڑوں کے کارن اس کو ہم مرستھلی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہاں ہم کو پیڑ پودھے نہیں دکھائی دیتے ہیں ندی نہیں دکھائی دیتے ہیں ایسا بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ جو ایریا ہے مرستھل والا میں سے جو ہی کال میں یہ چھیتر سمدر کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ تھوڑا سا تو اتنا جو حصہ ہے کہا جا رہا ہے سمدر کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے ید بھی اس چھیتر کی جو بھوگربی چٹان کی سنرچنا ہے یہاں پر جو چٹانیں پائی جاتی ہیں پرائیدوی پی پٹھار کا وشتار ہی مانا جا رہا ہے یہ اس کے پتھر اور یہ پرائیدوی پی پٹھار کے پتھر ایک سے ہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ سوکھے کی دساؤں کے کارن اس کی دھراتلی آکرتی بہت ہی کہ یہاں پر اپچھے ہوا پاون نے کیا کام کیا گھرسن کے دوارہ گھس گھس کے گھس گھس کے ریت بنا دیا تو یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو بلتی ہیں جیسے کہ ستھانانتری ریتیلے ٹیلے ہیں چھترک چٹانے ہیں مرو ادھیان ہیں مرو ادھیان کہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے اس کے ساؤتھ والے حصے کی طرح پیدی جاتے ہیں تو اس کے بعد پی آئی وی کی پہلی نیوز ہم دیکھنے والے ہیں سی سی پی آئی انڈیکس دوہجار تیز سے سمبندی کلائیمیٹ چینج پرپورمنس انڈیکس میں بھارت نے دو انکوں کی چھلانگ لگائی ہے پہلے جتنا بھی اسپورٹ پر تھا وہ آج کی ٹائم میں اس سے دو اسپورٹ بڑیہ پردرسن کیا ہے دو نمبر اس کو ایکسٹر ملے ہیں انڈیا کی رینکنگ ہو گئی ہے آٹھوے نمبر میں اس پر کلائیمیٹ چینج پرپورمنس انڈیکس انڈیا جو ہے ان ٹاپ پانچ بیسٹ پرپورمنگ کنٹری میں سامل ہے جو کی کلائیمیٹ چینج کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں سی سی پی آئی دوہجار تیز نے انڈیا کو بیسٹ کی کیٹیگری میں رکھا ہے جی ٹوینٹی کنٹریز کے انترگت انڈیا نے ایمپرویمنٹ کیا ہے دو رینکنگ کی سی سی پی آئی دوہجار تیز میں which was released in COP27 اس کو ریلیز کب کیا گیا تھا COP27 میں اس کو ریلیز کیا گیا تھا یہاں پر دیکھا جائے تو ٹوٹل لگ بھگ 59 کنٹریز and European Union اس میں سامل تھا کلائیمیٹ چینج پولسیز and ایکسنز کے اوپر یہ آگلن کیا گیا تھا انڈیا کو رینکنگ ملی ہے among top 5 کنٹریز میں پورے ویسو بھر میں and the best among G20 کنٹریز جی ٹوینٹی میں جتنے بھی دیس آتے ہیں ان میں انڈیا سب سے بیسٹ کی کیٹیگریم رہا ہے Based on its climate change performance انڈیا دو انگھ اوپر آیا ہے اور آج اس کو رینکنگ مل گئی ہے آٹھے نمبر کی as per climate change performance index جس کو پبلس کیا گیا تھا جرمن واج new climate institute and climate action network یہ international based in Germany کہاں پر ہے یہ جرمنی میں ہے یہ سنس تھا نام ہے اس کا جرمن واج new climate institute and climate action network international جنبانی میں ہے جنبانی میں ہے تو یہ جو latest report ہے ccpi کی released کی گئی تھی کوپ 27 میں نومبر 2022 میں یہ بتاتی ہے کہ ڈینمارک سویڈن چلے اور مورک کو as the only four small countries کیول چار چھوٹے دیسی ایسے ہیں جن کی رینکنگ ملی ہے انڈیا سے اوپر ٹھیک ہے above انڈیا as fourth fifth sixth seventh respectively مطلب کی چوتھے نمبر پر ڈینمارک ہے سویڈن ہے پانچوے نمبر پہ چلے ہے چھٹوے نمبر پہ ڈینمارک سویڈن چلی مورک کو چار پانچ چھے سات اور آٹھے نمبر پہ ہو گیا ہے اپنا انڈیا تو یہ جو first second and third ranks were not awarded to any countries خاص بات یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے ہم کو کہ پہلا دوسرا اور تیسرا جو rank ہے ابھی تک کسی کو provide نہیں کیا گیا ہے in effect therefore انڈیا's rank is the best among all the large economies اس کا مطلب یہ ہو گیا جو بڑے بڑی تو اسے پرساہید کریے اس کو publish کیا جاتا ہے ہر سال دوزار پانس سے the climate change performance index ایک independent monitoring tool ہے جو ki track کرتا ہے climate protection performance کو 59 countries آتی ہیں اور ایک آتا ہی ایروپی اور ہر سال cci cpi کیا کام کرتا ہے جو important public اور political debate ہیں ان کو دھیان میں climate protection performance of 59 countries which together account 92% of the global greenhouse emission اور ماتر یہاں لکھا جرور ہے کہ 59 countries ہیں لیکن یہ 59 countries مل کر 92% global greenhouse gas emission کرتے ہیں اس کو چار category میں رکھا جاتا GHG Emission 40% of overall score Renewable Energy کو 20% دیں Energy Use 20% Climate Policy 20% دیا جاتا ہے تو India کو earning ملی ہے High rating in GHG Emission and Energy Use category جب ki جو Medium ہے for Climate Policy मतलब Climate Policy में Medium رہا ہے and Renewable Energy Medium The Aggressive Policies of India Towards Rapid Deployment of Renewable and Robust Framework for Energy Absency Program India نے کیا کام کر رہا ہے Renewable Energy کی اوپر زیادہ فوکس کیا ہے اس کے علاوہ Energy Absency Program کام چلایا ہے اسی کے چلتے چلتے ایک considerable impact پڑا ہے as per the CCPI report India is on track to meet 2030 emission target اور یہ CCPI کہہ رہا ہے 2030 کا target India نے رکھا تھا وہ اس کو بہت جلدی achieve کر لے گا اور پرتفی کا جو تاپ مان ہے دو ڈگری بنائے رکھنے کے لیے یہ جی ضروری ہے بھارت کی طرف سے کون کون سی چھوٹی initiative لائی گئی ہیں جیسے کہ پیٹ سکیم پیٹ چلائے گئے ہیں جنہوں نے contribution دیا ہے سیگنی فیکنٹ لی اس achievement کو پراب کرنے کے لیے تو یہ تو تھی ہماری پی آئی بی کی پرموک پرموک نیوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیے ہیں اس کے بعد ہم سیجھے چلتے ہیں دا ہندو کی طرف اور دیکھ تو سپریم کوٹ نے ایک ڈاٹا نکالا ہے اور اس سے یہ بات پتا چلی ہے کہ جو مکھ چناو آیوک تھے ان کو زیادہ لمبے سمیں تک ٹک نہیں دیا جاتا کیونکہ جدی وہ لمبے ٹائم پیریٹ تک ٹک جائیں گے تو وہ فری ہو کر کام کر یں اس لیے سرکار سرکار کیا کام کرتی ہے پھٹا 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 کارکال کھتم کرتے جاتی سرکار نے ہمیشہ اس ویقتی کو چیپ الیکشن کمیشنر بنایا ہے جس کا کارکال جلدی کھتم ہو جائے پچھلی جو سرکار ہوا کرتی تھی اس کا ڈیٹا یہاں پر پرستط کیا گیا ہے کی ان کے آٹھ سال کے پیریاد میں اور یہ 2014 2015 سے 22 تک کے پیریاد میں کتنے CEC چیپ الیکشن کمیشنر لوگ کام کیے ہیں کتنا ان کا توادلہ کیا گیا ہے تو اس پرکار سے دیکھا جائے نا تو کین سرکار لپ سرویس پروائیڈ کر رہی ہے to independence of poll مطلب کی چناؤ کیسا ہونا چاہیے فری ہونا چاہیے اس کے لئے خالی وہ جبانی بول بس دیتی ہو گیا کرتی کچھ نہیں ہے ایویڈن ان دا وی چیپ الیکشن کمیشنر have had a term of just a few hundred days since 2004 2004 سے آپ دیکھو گے نوکری نیچے چلے گیا over eight years in the 1950s 1950 کے دسک میں آپ دیکھو گے تب سے لے کر 2004 کا آکڑا آپ دیکھو گے تب سے کس پرکار سے ان کے tenure میں گیرا وٹ آئی ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ وہ free ہو کر کام دباؤ میں آکر کام کر سکے تو جسٹیس جوسیپ کا کہنا ہے سکسیسی گورنمنٹ پارٹیکولرلی آفٹر 2004 have picked people whom it knew would never ever get close to the full term of six years چھ سال کا ان کا کار کار رہتا ہے 2004 کے بعد سے جو سرکار ستہ میں آئی ہے وہ کیا کام کری ہے ایسے وقت کو اٹھائی ہے جو پورا چھ سال نوکری کر ہی نہ پائے یہ بات لکھانی ہے election commission condition of service of election commissioner transaction of business act 1999 section 4 1991 act क्यا کہتا ہے cec اور election commissioner ہوتے ہیں 6 سال تک کام کرتے یا 65 سال تک عمر تک اپنی نوکری کریں گے اس کے لیے article 324 ہے یدی ہم کو انہیں remove کرنا ہے تو اس کے لیے impeachment available ہے کہا پر constitutions میں مہابی کے دوارہ ہی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کی full term سے اس کے بعد والی news ہم دیکھنے والے ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کے relation کو یہ بتاتی ہے تو انڈیا آسٹریلیا کے انترگت ہم بات کرنے والے ہیں ECTA کے بارے میں یہ cover کرتا ہے almost جتنا بھی tariff lines ہیں dealt in dealt in by India and آسٹریلیا respectively tariff سے سمبنج جتنا بھی land land ہے اس ساری چیز کو cover کرتا ہے یہ قانون India will benefit from provincial market access India کو کیا کہ دیا گیا preferential market access provided by آسٹریلیا on 100% of its tariff lines کیا کام بھارات کو کس پرکار سے پھائدہ پہنچ نے والا ہے آسٹریلیا provide کر رہا हم کو 100% tariff lines India will be offering preferential access access آسٹریلیا over 70% of its tariff lines کل بلا کر کے market میں کون کتنا tax لگائے گا اب جیسے کی آسٹریلیا کو زیادہ فائدہ ہوتا trade میں وہ زیادہ کم آرہ ہے تو کیا کام کر سکتا ہے ہمارے اوپر کم tax لگا سکتا ہم اس کی اوپر زیادہ tax لگا سکتے یا پھر وہ ہمارے لئے free trade کر سکتا ہے دونوں کیسے کر trade کریں اس بات کا یہاں پر دیکھنے والے تمیلناڈو کو مل گیا ہے اس کا پہلا بائیو ڈائیورسٹی ہیریٹیس سائٹ تو یہ جو پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھ لیجی اریٹ پٹی اریٹ پٹی village is rich in ecological and historical significance اریٹ پٹی village کے بارے میں یہاں پر بات کری گئی ہے تمیلناڈو گورنمنٹ نے ٹیوزڈے کے دن ایسو کیا ہے ایک نوٹیفیگیشن جس میں گھوشنہ کری گئی ہے اریٹ پٹی اور مناخشی پورم villages یہ کہاں پڑھتے ہیں مدوری ڈشٹک میں پڑھتے ہیں یہ پہلے پھشٹ بائیو ڈائیورسٹی ہیریٹی سائٹ ہے ہمارے اس سائٹ میں جس میں سامل ہے comprising comprising کا مطلب ہوتا ہے سامل کرنا تو اس ایریا میں کیا کیا چیز comprise ہے سامل ہے اس میں 139.63 hectare کا ایریا سامل ہے کتنا ایریا یہاں پر سامل کیا گیا ہے 139.63 hectare کا ایریا یہاں پر سامل کیا گیا ہے مطلب یہ آتا ہے میلور تعلق میں 53.58 hectare میناکسی پورم village مدرائ اس تعلق میں پڑھتا ہے will be known as the اریٹ پٹی وائر ڈرس سائٹ سائٹ اس کو کیا کہا جائے گا اریٹ پٹی بائیو ڈائیورسٹی ہیرٹی سائٹ گروپ میں اس کو جانا جائے گا اریٹ پٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ جانا جاتا ہے اس کے ایکولوجیکل اور ہسٹوریکل سگنیفیکنس کے بارے میں houses ایراؤنڈ دو سو پچاس اسپیسیس اور برڈ یہاں پر پکشیوں کی دو سو پچاس سے بھی زیادہ پرجادیاں پائی جاتی ہیں ان کا یہ گھر کا کام کرتا ہے اس میں انکلوڈ تین ایمپورٹنٹ ریپٹرز کون کون سے ہیں لیگر فالکون شاہین فالکون این بونولی ایگل یہ مانا جاتا ہے گھر کس کے لیے وائل لائف کے لیے سچ ایڈیان پینگولین سلینڈر لوریز اور پائیثن ان کا بھی آواز ستر ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی پہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان سیل برگ س چارجنگ بہتر لیک دو سو نیچورل سپرنگ اور چیک ڈیم مطلب پانی کا سورس یہاں پر بہت بڑیا ہے بہتر جھیلے ہیں نیچورل سپرنگ چھوٹی موٹی ندیا ہے اس کے علاوہ انائی کونڈان ٹینگ کی بات کرے بیلڈ کیا گیا تھا دیورنگ ریج رین اور پانڈیان کینگ پانڈیان کینگ کا جب ساسن ہوا کرتا تھا اس ٹائم میں انائی ٹیمپل بنائے گئے ہیں اس کے حرابہ تمیل برامی انکریپسن تمیل برامی کی خدای پتھروں پر سلہ لیخوں پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے جین بیٹس 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 بیٹس